سلام علیکم تو کیا حال چاہ رہے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار نئے اور ڈیفرنٹ طریقے کے ساتھ ایک کھیر کی ریسپی تو ویڈیو کا آپ نے آخر تک دیکھنا ہے فریح کی جنہیں کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی اوکے تو سب سے پہلے ایک کپ اپنے چینی لیلیمی ہے ایک پین میں اور اس کو ہم نے کیراملائز کرنا ہے لو ہیٹ پہ اس کو مسلسل آپ نے ہلاتے جانا ہے جمج کے ساتھ تاکہ نیچے چپکے میں جلے میں تو یہ اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دے گی اور دھیرے دھیرے یہ ایک فائن سا شیرہ اس کا گاڑا سا باندھا ہے اس کے بعد ہم اپنا جو دو لیٹر دور ہے اس کو ہم چلے پر رکھیں گے اس کے بعد ہم جو ہماری چینی بیراملائز ہوئی تھی وہ اس میں شامل کریں گے دوز کو پکانے کے بعد آپ نے کبرانہ نہیں ہے یہ کٹھی ہوگی پسے سے دودھ گرم ہوتا جائے گا اس میں نکس ہوتے جائیں گے دیکھیں دودھ کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس کے بعد آدھا کپ چاول اور چاہر ڈبلوٹی کے پیس ہیں چاول ہم نے بال لی تھی پہلے آدھے چاول ہم لیں گے نکسر میں اس کے بعد اس میں ہم دو ڈبلوٹی کے پیسٹ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں شامل کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے ایک فائن سا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے جی وہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد جب باقی دو پیس اور سوڑے چاول بچے تھے وہ بھی ہم نے ایسی گرین کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد جی تین چار پیس ہم نے ملائچی کے کوٹ کر ڈنیانا کوٹ کر ہم نے اپنی کھیر میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو کھیر میں گھٹلیاں بھی نظر آئیں یہ چاول کٹے ہوئے ہوں تو ہین بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کرسٹ کی ہوئے بادام اس میں شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح جی ہم پکائیں گے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹہ آپ کی کھیر پکے گی پھر اس میں ٹیسٹ آگا اور دیکھ لیں ہم نے اس کو آدھے سے پونہ گھنٹے کے لئے ہی پکایا ہے اور اس کا کلر بھی بہت چینج ہو گیا ہے گاڑی ہو گئی ہے بعد میں اس کو ہمیں اکلادہ باہل میں نکال لیں گے باداموں کے ساتھ گارنشنگ کریں گے بچوں کو چمچیاں پکڑیں گے اور ٹوٹ پڑیں گے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا اور ماری ویڈی کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ